عشق نے طبیعت سے زیست کا مزا پایا عشق نے طبیعت سے زیست کا مزا پایا درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا عشق پر زور نہیں ہے یہ آتش غالب چلگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب یہ آپ سب نوجوانوں کے لئے عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تا اور یہ شیر مجھے بہت پسند ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے مشکل ہے تیرے سروے قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں غالب پر جب بھی غم کی ہلکی سی دھنش آئی ہے تو ان کے اشاروں میں ایک نایاب دردمندی آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات تھی پینشن بند تھی گھر کا خرشہ نہیں چلتا تھا دو چھوٹے بچے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا گھر میں بہت عمدہ بیگم تھی لیکن گھر کے باہر رومینس تھا جو ایک ہی عادت تھی خاموشی میں نہیں خونگشتہ لاکھوں عارض ہوئے ہیں خاموشی میں نہاں خونگشتہ لاکھوں عارض ہوئے ہیں چراغ مردہوں میں بے زبان گورے گریبا میں ایک شعر ہے ان کا جو درد کا ڈسکرپشن ہے میں سمجھتا ہوں کوئی پویٹ نہیں اس ڈسکرپشن پر پا سکتا دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا آتش خاموش کے برننگ ایشز آتش خاموش کے مانند گویا جل گیا کانٹوں کی زبان سوک گئی کانٹے کانٹوں کی زبان سوک گئی پیاس سے یارب ایک آب لپا وادی پرخار میں آوے داغِ فراتِ صحبتِ شب کی جلی ہوئی یہ تکلیف دیکھیں کہ داغِ فراتِ شب کی جلی ہوئی ایک شمہ رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے فکرِ زندگی عشقِ بطا ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کے اثرات ہمیں ان کی پوری شاعریہ میں دیکھتے ہیں انہیں یہاں کیول غم ہی نہیں بلکہ امید اور آرزو اور آرزو کی شکست کی رنگہ رنگی روپ کس طرح پیش کیا جائے کہتے ہیں کہ اگر غم اگرچ جان گسل ہے کہاں بچیں کے دل ہے غمِ عشق گر نہ ہوتا غمِ روزگار ہوتا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا قتل کے بعد پشیمہ ہونے سے کیا فائدہ ہے زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے بینیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حالِ دل اور وہ فرمائیں گے کیا غالب کی شوخی ان کا ہیومر ان کی دل لگی تنز کی مثالیں شعر و شاعری میں بھری ہوئی ہیں انہوں نے رقیب محبوب جنت زاہد دوزق یہاں تک کہ خدا کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ ان کا اپنے بارے میں ان کا اپینین تھا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یہ دیکھئے کیوں نہ فردوس میں دوزق کو ملا دیں یا رب کیوں نہ فردوس میں دوزق کو ملا دیں یا رب سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی زاہد نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو کیا بات ہے تمہاری شرابِ تہور میں کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا اور یہ شعر بہت ہی امدہ ہے آپ بہت انجوئے کریں گے خاص کر جو ینگ لوگ یہاں پر موجود ہیں میری بیوی کو پسند نہیں ہے کہ جس میں لاکھوں برس کی ہوریں ہوں جس میں لاکھوں برس کی ہوریں ہوں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی قتل کے بعد پشمہ ہونے سے کیا فائدہ ہے موسیقی